یادو کے استیفے کے بعد وہ نیتا پرتیپکش بنے اور ساتھ ہی مل سی کے چناؤں ہونے ہیں اور ٹوٹل بیس مل سی پرتیاشی میں سے اخلیش یادو نے پندرہ یادو کو مل سی کا ٹکٹ دیا اور ماتر دو ہی پرتیاشی مسلمان کو ٹکٹ دیا جبکہ اتر پردیش میں یادو کی سات پرتیشت آبادی ہے اور مسلمانوں کی بیس پرتیشت آبادی ہے یہ مسلمانوں کے مو پر بہت بڑا تماچہ اخلیش یادو نے مارا اور یہ مسلمان ڈیز اپ کرتے ہیں اس سے کوئی دور آئے نہیں ہے وہی ایک تصویر سوسیل میڈیا میں وائرل ہوئی جہاں پر وہ ایسی صاحب سی ایم کے سی آر جو کی تیلنگانہ کی سی ایم ہے کے سی آر چندر شیکر ریڈی ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ میٹنگ کر رہے تھے اپنے حصے داری کی بات کر رہے تھے وہی دوسری تصویر میں دو جمعن مسلمان ہاتھ جوڑ کر ٹوپی پہن کر داڑی ہوگا کر آر ایل ڈی کے نیتا جین چودری کے سامنے ہاتھ پہ درے کھڑے تھے اور وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا کھڑے ہوگا ان کو سمان بھی نہیں دے رہا تھا تو بیس پرتیشت مسلمانوں کے عوقات چار پرتیشت جاڑ کے بھی برابر نہیں ہیں یہ بہت مسلمانوں کو شرم سے ڈوب بننا چاہیے تو یوگی کی سرکار بننے کے بعد یوگی کے منتری منڈل کا بھی پورا پرستہ ہو چکا ہے اس بیچ یوگی کے ایک ایملے نے دھمکی دی ہے عدیقاریوں کو کہ ایک بھی ماسکی دکان اگر علاقے میں دکھائی دی تو پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ پولیس پرستاشن اس کی ذمہ دار ہوگی تو لونی سے بیجی پی ویدھائیت نندک کشور گرجر کا سیدھے طور پر مسلمانوں اور پولیس والوں کو چتاؤنی ہے کہ اب چونکہ بیجی پی واپس سے ستہ بنا چکی ہے تو اب یہاں پر کوئی قوم آس نہیں پھکے گا اور نہ ہی مسلمانوں کا زیادہ آنا جانا ہوگا تو اتر پرتیش ویدھان صاحبہ الیکشن میں اے ایم ایم نے سو ویدھان صاحبہ کے سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے اور دھرم کے بنیاد پر انہیں نے ووٹ نہیں مانگا بلکہ اے ایم ایم نے سکول کالیج ہسپیٹل کے لیے ووٹ مانگا تھا لیکن یو پی کے مسلمانوں نے بیجی پی سے ڈر کر اور سکول کالیج ہسپیٹل کے نام پر نہیں بلکہ بیجی پی کو ہرانے کے لیے ان نیتاؤں کو اپنا نیتا سمجھ کر ووٹ ڈال دیا جن کے نیتاؤں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور ان کے ذات برادری کے لوگوں نے ہی ان نیتاؤں کو سپورٹ نہیں کیا ہے اس کا ادھاران ہے یہ لیشٹ 50% آبادی منذ یادوو کے 50% یادو نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیا ہے اکھلیش یادو کو یادو کمیونیٹی کے لوگ اب اپنا نیتا نہیں مان رہے ہیں بلکہ وہ اپنا پورا سمر تھن بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں اور وہ بیچارے جمعن جن کے عبادی 20 پرتشت مسلمان جو یو پی میں ہیں ان میں سے عادق تار یعنی 80 پرتشت مسلمانوں نے سماج وادی پارٹی کو وڈ دیا تو مسلمانوں نے تو یادف کے نیتوں کو اپنے نیتا مانا ہے لیکن یادفوں نے اپنا نیتا اخلیش یادف کو نہیں بلکہ یوگی عدیتنات کو مانا ہے تو یہ جتنے سارے نیتا جو مسلمانوں کا نیتا بننی کوش کرتے ہیں یہ اصل میں مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اب چونکہ یوگی عدیتنات کی بلڈوزر والی سرکار بن گئی ہے اور ظاہر ہے کہ پانچ سال تک اب بلڈوزر چلے گا اور جتنے بھی ایک سو سے زیادہ سماج وادی پارٹی کی بدھائک ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کوئی مسلمانوں کے آواز پانچ سال تک نہیں بنے گا لیکن پھر بھی ویسی صاحب یو پی جاتے رہیں گے اپنے ایمائیم کو ہم پر مضبوط کریں گے اور مسلمانوں کے لئے دلیتوں کے لئے آواز اٹھائیں گے بھلے سے ان کو ووٹ بے شرم مسلمان دے یا نہ دے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یوگی عدیتنات کے منتری منڈل میں ایک مسلمان کو بھی منتری بنایا گیا ہے جن کا نام ہے دانش آزاد انساری اور دانش آزاد انساری نے منتری بننے کے بعد ایک بہت بڑا بیان دیا ہے جس سے یو پی کے مسلمان سن کر حیران ہو جائیں گے یو پی کے ایک ماتر مسلم منتری نے کہا ہے کہ بی جی پی کو مسلم سماج کا پیار مل رہا ہے اس کے ساتھ ہی پردان منتری نریندر موڈی اور مکھ منتری یوگی عدیتنات کے پرتی بھی ان کا پریم لگتار بڑھ رہا ہے مسلم سمودائے میں بی جی پی کے پرتی وشواس جگ رہا ہے ظاہر سے بات ہے کہ سماج وادی پارٹی تو بی جی پی کو ہرانے سے رہی اور مسلمان امائم کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو اب یو پی کے مسلمانوں کو شاید بھارتی جندہ پارٹی کا ہی سمرتن کرنا سٹارٹ کر دینے چاہیے بھلے سے وہ ان کو دورے دوسرے درجے کا ناغرک بنا دے یا ان کے ساتھ بھیدباؤ کرے ظلم کرے لیکن جب مسلمان بی جی پی میں جائیں گے اپنے عزت کو ختم کر کے اپنے شرم کو ختم کر کے تو پھر کس تو ان کو راحت ملے گی اس سے بہتر ہے کہ آپ اے امائم کا ساتھ دے بھول جائیے بی جی پی کو ہرانے کا ٹھیک آپ نہیں لے سکتے کیونکہ راجپوت ہو یا پھر برہمن ہو یا دلیت ہو یا یادب ہو یا کوئی بھی جتنی بھی ذات برادری کے لوگوں وہ سب اس وقت بی جی پی کے ساتھ ہیں مسلمان اکیلہ بی جی پی کو ہرانے میں لگا وہ اور بیس پرتیشت مسلمان اپنے دم پر یو پی میں سرکار نہیں بنا سکتا ہے اس لئے بیس پرتیشت مسلمانوں سے میری گزارش ہے جنہوں نے اپنا ووٹ سماج وادی پارٹی کو دے کر اپنا ووٹ کو خراب کر لیا آنے والے الیکشن ہیں وہ اپنا ایک ایک ووٹ صرف اصیر اے آئی ایم آئیم کو ہی دیں اس ویڈیو کے مادیم سے میں نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی جس کو میری بات سمجھ آئی ہو وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے لنک کو واتس اپ فیس بل شرکہ میں شیئر کریں اپنی باتوں کو کمنٹ پر رکھیں کہ وہ آنے والے لوگ سبا ویدھان سبا لوپل بڑی الیکشن میں کس پارٹی کو ووٹ دیں گے اور کونسے پارٹی ان کے لئے صحیح ہے اور اب ان کے پاس راستہ ہی کیا بچائے ایم آئیم کے سبب وہ اپنی بات ضرور کمنٹ پر رکھیں ہمارے یوٹیوب چینل دہ پارٹیگل کو سبسکر کیجئے بلکنگ ہٹ کیجئے اگر آپ سب اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک چینل دہ پارٹیگل نیوز پر دیکھ رہتے ہیں تو اسے ابھی کے بھی لائک اور فالو کیجئے کم سے کم پانچ بڑے گروپ میں شیئر کیجئے اور اپنی بات دھڑا دھڑا کمنٹ پر رکھیں کہ گڑو جمالی صاحب کا ایم آئیم چھوڑ کر بی ایس پی میں جانا اور یوگیہ دیتنات کا ایک بار پھر سے سی ایم بن جانا مسلمانوں کا ایس پی میں ووٹوں کا برباد ہونا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ ایم آئیم کی طرف تمام مسلمانوں کو لوٹ جانا چاہیے ہائی ایم اپنی جواب ضرور کمنٹ پر دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ